فیصلہ بعد میں لڑکی پر تشدد کرنے والی شیف دانش کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا فیصلہ بعد میں میڈیکل کی طالبہ خدیجہ پر تشدد کرنے والی شیف دانش کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈینٹل سرجری کی طالبہ اور اس کے بھائی کو گھر سے اخوا کر کے باہ سر ملزمان نے تشدد اور تزلیل کرتے ہوئے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جبکہ سی پیو کی جانب سے شرمناک واقعہ کا نوٹس لینے اور ملزمان کی گرفتاری کے حکم پر پولیس تھانا وومن نے فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے چھ ملزمان کو گرفتار کر دیا ہے اس میں شیخ دانش کی بیٹی انہا علی بھی شامل ہے تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی ٹاؤن سرگودہ روڈ فیصلہ باد کی رہائشی بیچلر آف ڈینٹل سرجری فائنل ائر کی طالبہ خدیجہ دختر غفور کی درخواست پر تھانا وومن پولیس نے سی ٹی پولیس آفیسر عمر سعید ملی کی ہدایت پر مقدمہ درج کیا ایف آئی آر کے مطابق خدیجہ اور اس کے بھائی حسن غفور کو رشتہ سے انکار پر ملزمان شیخ دانش والزلفکار، انہا علی دختر شیخ دانش، فیزان، شویب، خان محمد اور ماہم حمرہ دس نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں زبردستی گھس کر زدو قوب اور اغوا کیا جبکہ اس دوران دو عدد موبائل، نقدی اور زیورات بھی لوٹ لئے گئے ملزمان، طالبہ اور اس کے بھائی کو زبردستی ویگو ڈالا میں بٹھا کر پیرادائز ویلی ٹو، شیخ پورا روڈ فیصل آباد لے گئے جہاں ملزمان نے طالبہ اور اس کے بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا بعد ازاں شیخ دانش نے خدیجہ کو جنسی حوص کا نشانہ بنایا اور موبائل سے اس کی فلم بندی بھی کی جس میں دیگر نامزد ملزمان نے اس کا ساتھ دیا مذکورہ واقع کی اطلاع ملنے پر سی پیو فیصل آباد عمر سعید ملک نے سخت نوٹس لیا جس پر کاروائی کرتے ہوئے تھانہ وومن پولیس نے طالبہ خدیجہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے نامزد ملزمان سمیت چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا سی ٹی پولیس فیصل آباد کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس پارٹی نے جدید تکنیکی ذرہ بروے کار لاتے ہوئے ملزمان دانش، ماہم، خان محمد، شویف فیضان اور اسگر کو گرفتار کیا جبکہ دیگر دس ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے ایف آئی آر کے مطابق شیخ دانش کی بیٹی انا مدعی طالبہ خدیجہ کی کالیج فیلو اور دوست ہے جس کی بنا پر دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا اس دوران انا کا والد مرکزی نامزد ملزم شیخ دانش طالبہ خدیجہ میں دلچسپی لینے لگا اور بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کا خواہش بند تھا مگر رشتے سے انکار پر ملزمان نے مذکورہ انتہائی قدم اٹھایا سی ٹی پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے اس سلسلہ میں کہا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی انہوں نے کہا کہ خواتین کی عزت اور قانون کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے جس میں کسی کو تاہی کی گنجائش نہیں